بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام ہے باخبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیکہ نصار ناظرین بہت ساری باتیں کی جاری ہیں پانامہ لیٹس کے حوالے سے اور نئی نئی چیزیں نئی نئی انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں بہت ساری چیزیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں تو بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہو رہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف بات کرنے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو سکے گا یا اس کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی بھی کی جا سکے گی پاکستان میں کیسے قوانین ہیں جن کے تھرو جتنے بھی پانامہ لیٹس میں نام آئے یا وزیراعظم صاحب کے خاندان کے جنام آئے ان کے حوالے سے کوئی کاروائی کی جا سکے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اور پانامہ کے بیچ میں کوئی ایسا قانونی معاہدہ بھی نہیں جس کے ذریعے وہاں جو آفشور کمپنیز تمام جو ریجسٹر کرائی گئی ہیں ان کی انفرمیشن بھی لائی جا سکے ایسے قوانین دو ممالک کے بیچ میں ایسے معاہدے کیے جاتے ہیں جس کے تھرو انفرمیشن دی جاتی ہے لیکن پاکستان اور پانامہ کے بیچ میں اگر ایسی کوئی بھی معاہدہ نہیں یا کوئی بھی قانون نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا یہ سوال اٹھتا ہے اس سوال سے شوکہ آغاز کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا آپ سے تعرف کروا دوں رگیلی ریٹائر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر آنلیس ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلیس دونوں سے جانیں گے کہ آخر کس طریقے سے تمام مسئلے کو حل کیا جائے گا اگر قانون نہیں تنویر صاحب تو کس طریقے سے وزیراعظم صاحب کو جو ہے اس تمام سیچوئیشن کے اندر گھیرا جائے بات یہ ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پانامہ لیفز کے اوپر حکومت کے خلاف کاروئی کرنے والے لوگ ہیں ان کا لیجہ ذرا مدم ہوتا جا رہا ہے اور حکومت کے اندر کونفیڈنس آ رہا ہے وہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں اور ایک اگریسیو پالیسی اختیار کے ہوئے ہیں کل ہوا یہ کہ سینٹ کے اندر جو فائنانس کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے سامنے سٹیٹ بینک کے سینئر آفیشل پیش ہوئے اور بہت جو لا ایکسپرٹس ہیں بین القومی قوانین کے ان کو بلایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ پانامہ لیگز جو ہیں اس کے بارے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے اس کمیٹی کو بتایا گیا کہ ایف بی آر اور سٹیٹ بینک آف پاکستان ان کے پاس بہت محدود اختیارات ہیں یہ اس طرح کی کاروائی نہیں کر سکتے جو پاکستان کے اندر پیسہ ہے جو پاکستان کے اندر معاملات ہیں ان کے اوپر تر جوریس ڈکشن ہے لیکن باہر پڑے ہوئے پیسی کے بارے میں یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ تو پاکستان کا پانامہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے نہ پاکستان او ای سی ڈی جو تمواشی تاون کی تنظیم ہے جو ایک دوسرے ملکوں کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ٹیکس کے معاملات کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں پاکستان ان کا بھی میمبر نہیں ہے اگر پاکستان فرانزک آڈٹ کی تنظیموں کو یہاں بلائے اور وہ ادارے بھی پاکستان کے اندر کیا کر لیں گے سٹیٹ بینک کو دوسرے بینکوں کو گھنگال کے ان کو پانامہ جو آفشور کمپنیز ہیں ان کے ریکارڈ تک آفیشلی رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں اب یہ ہے کہ انیس سو بانوے کا جو ایکنومک ریفارمز ایکٹ ہے یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ جہاں سے مرضی پیسے کمائے جیسے مرضی وہ لائے جب وہ پیسے پاکستان لے کے آئے گا اس سے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا یہ پیسے کیوں آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیسے کمائے گا اچھا ان قوانین کی مجودگی میں آپ بڑی لیمٹیڈ سی آپ کے پاس قوانین رہ جاتے ہیں جن کے ذریعہ آپ کاروائی کریں اب اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم نے الزام لگا دیا ہے اب نواز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ثابت کرے گی وہ بے گناہ اچھا ویسے تو جس کے اوپر الزام لگتا ہے اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنی پڑتی ہے بالخصوص اگر اتنے بڑے عہدے کے اوپر ہوں لیکن جب کوئی قانون نہیں تو پھر کیا کیا جائے گا فاروق صاحب ایسی کوئی معاہدہ ہم لوگوں نے کیوں نہیں کیا ہمیں پتے سوچلیند بہاما اس پاناما یہ وہ ممالکے جہاں ٹیکس چیوری کر کے پیسے بھیجے جاتے ہیں ہم نے کیوں کوئی اس طرح کا معہدہ نہیں کیا بسم اللہ رحمانے بہت شکریہ پہلے تو میں ترویر صاحب سے بلکہ اگری نہیں کرتا ہوں کہ گرمنٹ کے کافیڈنس لیول بڑھ گیا ہے گرمنٹ تو نواز شریف صاحب وہ تو اور دیفنسل پہ چلے گئے ہیں ان کے تو وہ جو قلیم تھا کہ جناب آئی سی آئی جی نے اپولوجائز بھی کر دیا ڈیٹا بیسن کا نام نکال دیا کل لائیو میں نے اس ڈیریکٹر کو خود سنوز نے کہا ہم نے ایسے کوئی بات نہیں کی بلکہ اس نے کہا ہم نے تو یہ پینامہ لیگز نکالنے سے پہلے ہم نے بقاعدہ ان کو انفارم کیا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں لہٰذا یہ بات نہیں ہے جو ڈیسپریشن اور سسپریشن نواشید صاحب کے ان کے کیپ میں ہے وہ ساری زیادہ آ رہی ہے بارہ چودہ سال والے بچے ہیں ان کے اربو روپے کہاں سے آگے اب میں ایک چل چیز کی طرف آ رہا ہوں دیکھیں کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم سیر نواشید ان کو ریزائن کر کے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اس لیے کل جو سیلیٹ فائننس کمیٹی میں ہوا ہے یہ وہی چیز تھی جس کا ہمیں خرچہ تا اور ایک چلی ہو رہا ہے تنویر صاحب نے یہ نہیں بتایا انہوں نے کہا کہ وہ سیلر افیشل تھے سٹیٹ بینک کو پاکستان نے جو سٹیٹ بینک کو پاکستان کے جو آکے وہاں پہ بریسنگ دے رہے تھے بائی ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک تو سعید صاحب کوئی آدمی ہے جن کے بارے میں کیا کچھ ہم نے نہیں پڑا کیا کچھ ہم نے نہیں سنا کیا ان کے لنکجز ہیں نواشید صاحب کی گورنگ کے وہ تمام آمی محفہ ٹائن نہیں کرنے کا آپ سنیں مسلیڈ کیا جا رہا ہے بلکل قانون ہے جناب یونائٹیڈ نیشن کنونشن اگینس کرپشن چیپٹر فور کلیلی کہتا ہے پاکستان اس کو سائن کیا ہوا ہے کہ یہ تمام ممالک جنہوں نے اس کنونشن کو سائن کیا ہے وہ ایک دوسرے کو کرپشن میں منڈی لانڈرنگ میں یہ تمام معاملات جو ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اب آپ کہیں میں حیران ہوں لوگ یہ بات نہیں کر رہے ہیں اور یہ دیلیبٹی انفرمیشن کو سپریس کی جاری ہے پاکستان میں ایک وحد ادارہ ہے وہ ہے نیب جس کو پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون اور دنیا ریکنائز کرتی ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کہ انٹرناشنل کوپریشن کا حق ہے سننے وہ چوہے کو انویسیگیٹ کریں تو وہ کہے گا میں ہاتھی ہوں ایف آئی ایک کو لائیں نیب کو لائیں اور جو بازی لکھوالیں ان سے خالی کا حق ہے ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں اس لائی پروگرام میں سیکشن ٹونٹی ون نیب کا بڑا کلیلی کہتا ہے کہ انٹرناشنل کوپریشن کی ہر قسم کی ریکویسٹ نیب مجاز ہے گورنٹ آف پاکستان کی طرف سے چیرمن نیب یہ کوئی آفیسر نیب کا ان کے پورے ڈیویزن ہے انٹرناشنل کوپریشن کا وہ جناب ان وہ کیا کر سکتے ہیں میوچر لیگل اسسسٹنز وہ یونیٹی نیشن کرپشن کے تحت اس میں آپ کیا کریں سننے سننے ہم نے آج تک ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے ہمیش کان پاکستان میں پکڑ کے لے کیا یہ ہمارے اپنے یہاں کے وزیر آزم وزراء آزم صدور ان کو کیوں نہیں لے کر آیا جا ابھی تک سو اس اکاؤنٹ سے پیسے کیوں نہیں لے کر آیا گیا ابھی تک یہی تو بات ہے نا وہ حکومت کرنے نہیں دے رہے نیب ان کے کنٹرول میں ہے نیب اس قانون کے طرف تو لوگ لائی دے رہے ان کو پتہ کی آگیا ہے یہ تو سارا معاملہ کھل جائے گا ماہر قوانین نے یہ بھی کہا ہے کہ ناممکن نہیں ہے لیکن پوسیبل ہے مشکل ضرور ہے تو تنویر صاحب پوسیبل تو ہے راستہ نکالنے والی بات راستہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا یہ گلے میں گھنٹی باندھنا یہ اس طرح کا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ کیا یہ پارلیمنٹ کانون سازی کرے گی یعنی کل سلیم مانڈوی صاحب والا بتا رہے تھے کہ دنیا کی ون تھرڈ دولت آفشور کمپنیوں کے پاس ہے 50% ٹریڈ جو ہے وہ آفشور کمپنیوں کے ذریعے ہو رہی ہے 192 کمپنیاں ہیں پاکستان کی جنہوں نے پیسے آفشور کمپنیوں میں رکھے ہوئے ہیں چاہیے جا کے نیب کو چڑھا دیئے ان کے اوپر آپ نے 40 لاکھ ڈالر آصف زرداری کے کیس کے اوپر لگائے پبلک منی سے اور آپ سویس اکاؤنٹ سے پیسے نہیں لے کے آسکے ٹھیک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے وسائل کے ساتھ آپ کیوں کھلوار کریں نواز شیر کو سزا بلی چاہیے لیکن آپ ایک سیاسی مقصد کے لیے آپ ایک نون ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کریں یہ نون ایشو ہے فاروق صاحب کیا یہ نون ایشو ہے کہ پیسے مرک کے گئے ہوئے ٹیکس دیا ہے نہیں دیا یہ بھی نہیں پتا یہ کس نے کہا گئے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا بڑا اقزام نگا کے کہہ رہے ہیں کہ پیسے گئیں ٹیکس چوری ہوا سب کچھ ہوا نہیں تو 12-13 جال کا بچہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں کما سکتا ہے تنبیر صاحب یہ سمجھتے کہ شاید یہ گڑو شاہی کیا کوئی معاملہ ہے بھائی یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں یہ انٹرناشنل معاملہ ہے بھائی دنیا ہسے گی امریکہ نے ابھی اگریمنٹ کیا پنامہ کے ساتھ سارے ہمیں ڈیٹیل دی جائے یہاں پہ آنکھوں ابھی بتا دو ایف پی آر ہو گیا ہمارے اور ادارے ہو گئے سٹیٹ میک نیشنل میں یہ سب ابھی تو سب کہیں گے نا کہ جناب بڑا مشکل ہے وہ جناب قانون نہیں ہے صرف سائیکلوجیکل اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہیں کام کرنا پڑ جائے گا زیادہ کام کا برڈن پڑ جائے گا بائی ڈیزائن بیکار یہ سب ان کی اپونٹڈ لوگ ہیں سر سینٹ کی فینانس کمیٹری نے کل کہا ہے علیہاس بلور کا سٹیٹمنٹ ہے سینٹر کا ہم تو وزیراعظم کا استیفہ مانگتے نہیں ہیں فضل الرحمان کل جا کے سبتال سے اٹھے اور جا کے ان کو اپریشیٹ کر رہے ساری سیاری سیاسی کفتیں ساتھ ہیں ایک سیاسی طور پہ ایک حکومت کو گھرانے کے لیے آپ ایک ایسا اقتصادی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائل پاکستان کی اکانومی پر چھتی نہیں ہے آج سن لیں آج اگر نوازشی صاحب نہیں ہوتے ہیں اور کوئی میں مسائل بات کرتا ہوں کوئی ایک ڈیوٹر گمٹ آتی ہے کوئی اور گمٹ آتی ہے یہی لوگ ایسے بدلتے ہیں مجھے آج بھی جنرل زائد اکبر کی وہ پرزنٹیشن نیب میں یاد ہے جب ایک گریڈ ایٹین کے بینکنگ آفسر نے کہا سر یہ ان کی منی ٹریل ہے یہ اس طرح پیسہ بھائید گیا اس طرح پیسہ بھائید ہوں کے واپس آیا ہے تو یہ ادھر بھی بتائینا یہاں بھی شواہتی ایوڈنس لے کے آئے نواز شریف کو معاف نہ کریں پہلے ایوڈنس ہوتے ہیں جب فیصلے کا ٹائم آ جاتا ہے اس ٹائم پہ ایوڈنس ختم ہو جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس کیس کے ساتھ بیس طرح کناہ دبائے جار اس ماملے کو سابقا فاروق صاحب نے طریقہ بتا دیا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ طریقہ نہیں ہے طریقہ ہے اب اس کو فالو کرنے کی بات ہے لیکن فالو کرے گا کون کام کے در سے نوکری کے در سے تمام چیزوں کے در سے عوام کے پیسے کے حوالے سے کچھ بتایا نہیں جا رہا اب دیکھنا تو یہ ہے کہ آخر ہوگا کیا لیکن بے گناہی ثابت کرنی ہے وزیر آزم صاحب کو لیکن عوام کے پیسوں سے نہیں خدارہ عوام کے پیسے اشتہاری مہم میں لگانے سے گریز کرے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاہی خاندان کے حوالے سے بے گناہی کی بات آتی ہے تو پھر عوام کا ریایہ کا پیسہ کیا چیز ہے یہ چیز ہوتے ہوئے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ متانے کے لیے کہ مزیر آزم صاحب یا ان کا خاندان ان چیز میں انوالڈ نہیں ہے یہ تو ایک اور غلطی ہوگا دیکھیں اگر اس طرح کی چیز کسی اور ملٹ میں ہونا ابھی تک دی پرائیم نشیر وہاں بھی بھی سیکٹ ایون ادھر وائز لیکن یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے کہ بھئی وہ مال مفت ہے دل برہم جتنا آپ کر سکتے ہیں کرتا رہے میسیوز کریں اپنی اتھاریٹی کو سٹیٹ فرنس کو میسیوز کریں میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایکچولی اس پہ تو حضورن کیا ہونا چاہیے پرائیم نشیر اور پاکستان کوئی امیونیٹی نہیں ہے حضورن ہونا یہ چاہیے اگر یہ چیرمن نیب جو ہے اگر یہ صحیح مانو بھی چیرمن نیب وہ اس پہ تو ریسلز بنتا ہے پرائیم نشیر اس پہ تو پرائیم نشیر پاکستان کے خلاف تو نو کارفیڈنس موشن آسکتا ہے لیکن وہ نہیں کریں گے اب ہونے ایک اور چیز چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو ایک میڈیا سیل وہ جو ایک میڈیا سیل بنا ہوا پتہ نہیں کہاں بنا ہوا ہے ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اس کی جو لوگوں کی جو پیمنٹ ہے اس کو پی ایم ایل این کے فنڈ سے کیا جا رہا ہے یا حکومت پاکستان کے فنڈ سے کیا جا رہا ہے کیا میرے ٹیکسپیر کے ساتھ پی ایم ایل ایم جو ہے وہ اپنا جو ایمیجنگ ہے یا اپنا جو پروپاگینڈا وہ چلا رہی ہے تو دیکھیں یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو سامنے آنا چاہیے لیکن بات وہی ہے ان اداروں کے ہیڈ وہ جنہوں نے خود پوائنٹ کیے وہ کیسے ان لوگوں کے خلاف تنویر صاحب اس طرح کی چیزیں ہم پہلے بھی ہوتے ہوئے دیکھتے آئے کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے اشتہاری مہم شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ چیز تو وہ تو پروجیکٹ ہوتا ہے یہ تو بے گناہی ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو یہ سو فیصد درست بات ہے اور اس پہ حکومت کی مضمت کی جانی چاہیے نواز شریف صاحب کے بچوں کے اوپر الزام ہے تو نواز شریف کے بچے آکے وضاحت کریں پانچ پانچ وزیر پی ایڈی کے آفس میں بیٹھ کے سرکاری وسائل استعمال کر کے اگر وضاحتیں دیں گے تو یہ بہت نامناسے بات ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پریس لیز ڈی جی پی آر سے آ رہے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سہلاب زدہ علاقوں میں جو سمان جاتا ہے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ شباز شریف صاحب کی تصویر لگ جائے اور اس پہ حمزاز شباز شریف صاحب کی ایک ایک گھی کے ڈبے کے اوپر سٹکر لگتے ہیں ان کے دیکھئے ڈینگی کے اوپر شاید پتہ نہیں کتنے پیسے لگیں لیکن اس کی تشہیر کے اوپر اور اس میں مسلم لیگ نون کے لیڈروں کا جتنا وہ دیکھئے اگر کوئی اللہ کی راہ میں آپ نے نیک کام کرنا ہے ویل فیر کا تو اپنی جیب سے کیجئے آپ نے اگر پاپولیٹری لینی ہے شورت کمانی ہے گوڈویل ایک کریئٹ کرنی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیسوں سے کیوں ہونی چاہیے دیکھئے اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ دیکھئے پیپلز پارٹی کا اپنا کریکٹر کیسا ہے کل پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے توجہ دلاو نوٹس دیا کہ جناب نون لیگ کو روکا جائے یہ اپنی تشہیر کے لیے سرکاری فنڈز استعمال کر رہی ہے دوسری طرح وہ ریلیف دے رہے ہیں اور انہی کا سینیٹر کہہ رہا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں پیپلز پارٹی کے کریکٹر کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے لیکن یہ جو سرکاری وسائل ہیں ضرور اشتہار دینے چاہیے لیکن عوام کی اگاہی کے لیے عوام کی بہتری کے لیے اپنی ذاتی پروڈکشن کے لیے نہیں یہ تمام چیزیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی ایسا ایکشن ہو سکتا ہے یہ چیکس ان بیلنس اس کو پہلے ہونے چاہیے تھے لگ گئے اب اس کے بعد کوئی ایسا ایکشن ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کاروائی کی جائے کہ آپ نے پبلک منی جو استعمال کر کے اپنے حوالے سے تشیر کرنے کی کوئی دیکھیں اگر چیئرمن نیب کاروائی نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور پارلیمنٹ کے اندر ان کے خلاف کوئی موو نہیں آتی ہے یا ان کو کم از کم کوئی ریزولیشن آئے ان کو کنڈن کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ ساتھی والے بیلڈنگ میں سپریم کورٹ بیٹھ ہی ہے سپریم کورٹ دیکھیں کہ بھائی یہ پبلک فنڈز کے اتنا زیاہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ اسی طرح آڈٹی جنرل پاکستان ہے ان کو ایکچولی سپیشل آڈٹ ہونے چاہیے کہ پچھلے دو سال میں کتنا اپنا یہ پارٹی نے اپنی ایمیجنگ کے لیے اپنے پروپاگینٹہ کے لیے اپنی پی آر کے لیے جو سرکاری پیسنج آپ کہہ رہے تھے نیب کو اختیار ہے کہ وہ باہر جا کے تمام تفتیش کر سکتی ہے جب گھر میں نہیں کر پا رہی تو وہ باہر جا کے کانس پر کرے گی تو میں آپ کو پھر بار بار وہ آپ پھر اسی طرف آ رہے ہیں بھائی وہ ان کے پونٹڈ آدمی ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر نیب تو غیر فال ہو گیا یہی تو کہہ رو نیب تو غیر فال ہو گیا دس فنکشنل ہو گیا لیکن ادارہ قائم ہے ادارہ کے لوگ قائم ہیں آج آپ اس کے ہیڈ کو چینج کریں یہ وہی نیب آپ کو ایک ہفتے میں نہ ڈیلیور کر کے دے آپ میرا نام بتا دے پاکستان تحریکی انصاف نے اچھا اقدام یہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تصویر جو ہے کسی ڈیویلمنٹ پراجیکٹ پہ نہیں آئی گی کسی پہ پرویز خٹک کی نہیں آئی گی دیکھئے یہ کچھ جو اچھی باتیں جہاں ہیں اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے اور لیکن یہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کے اوپر کرٹسیزم بھی آتا رہا ہے لیکن یہ سرکاری وسائر کا جو استعمال ہے اس کو ضرور چیک ہونا چاہیے سعی چیک ہے چیک ہونا چاہیے اور چیک اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے نظرین بات کرتے ہیں کراچی الیکٹرک کی نجکاری ہوئی نجکاری کے بعد بہت سارے مسئلے مسائل سامنے آنے لگ گئے اور عوام کو بجلی کی فراہمی کے لیے کے الیکٹرک نے یہ کہا تھا کہ ہزار میگا وارٹ وہ فراہم کرے گی جس کے اندر سے ابھی صرف تین سو پچاس میگا وارٹ دیے جا رہے ہیں اور چھ سو پچاس میگا وارٹ والے جو پلانٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے اگر بات کیجئے کراچی الیکٹرک کی تو پینٹسٹھ ارب روپے جو ہیں وہ دینے ہیں اس نے ایسس جی سی ایل کے اور ساتھی بہت ساری دو تین اور کمپنیوں کے لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کراچی الیکٹرک کی طرف سے کہ جب تک ہمارے پینٹسٹھ ارب روپے نہیں دیے جائیں گے سیند وارٹ بورڈ کی طرف سے تب تک ہم یہ پیسے نہیں دیں گے یہ ایریئرز کلیر نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ فاروق صاحب اوور بلنگ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں جو چیزیں سبسیڈی لینا چاہتی ہے کے الیکٹرک اس کے لیے اوور بلنگ کر رہی ہیں دیکھیں کہ الیکٹرک کا جو پرویٹیزیشن کے سارا پلان تھا میرا خالہ ہے اور جو مقاصد ہے کہ بھئی اس میں کراچی کے عوام کو ریلیف ملے گا وہ چیز نہیں ہوئی ہے نہ انہوں نے اپنی تراثمیشن اور ڈسٹیبوشن کے جو نظام ہے اس کو اپگریڈ کیا اور ٹھیک کیا آپ نے پیچھے خبریں سنی ہوں گی کہ وہ کچھ کہنے کی کام ہوا الیمینیوم کے وائز تھی کوپر کے وائز لگنی چاہیی تھی وغیرہ وغیرہ اس کے بعد اوور بلنگی چیز ہے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہزار میگا وارڈ بھیجنی جو اپنا ایکسپینڈ کریں گے سارے تین سو کی اپنا جو تھرمیل پاور پرانٹ ہیں اس کو وہ ففٹی تو ففٹی فائی پرسنٹ کے پرسٹی پر چلا رہے ہیں اور سارا انحساس کا کس پہ ہے وہ جو سارے چھے سو میگا وارڈ نیشنل گرڈ سے جو دیا جا رہا ہے اور پچھلے پانچ سال میں ایسٹیمیٹ ہے تقریباً دو سال سو دھائی سو ارب کے ایلیکٹرک کو ہم نے سب سے دی دی ہے اب اس لیے تو پرائیوٹائز نہیں کیا گیا تھا کہ یہ معاملات ایسے ہو پچھلے سال بارہ سو لوگ ہمارے کراچی کے بھائی ان کی ڈیت ہوئی تھی وہ ہیٹ ویر سے آپ کو یاد ہے تو کے ایلیکٹرک ایکچولی اس کی پرائیوٹائزیشن کا میں تو سمجھتا ہوں وہ فیل ہو گیا ہے دو ہزار پانچ میں ایگریمنٹ ہوا تھا ان کے پرائیوٹائزیشن کا اور گھڑ بڑ کیا ہوئی ہے دو ہزار آٹھ میں ان کو ون یونی لیٹر کنسیشن دیئے گئے یہ سارے چیتہ میگا وارٹ ہم آپ کو دیں گے اور وہ کنسیشن جو کہ ان کی فیور میں تھی انہوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور جس طرح جو ہونا چاہیتا ہے پرائیوٹائز مقافی نہیں کیا اب کیا ہوا ہے جو ہمارا گیس سیل ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہے دو چیزیں ہونی چاہیے ایک کے الیکٹرک کا جو پرائیوٹائزیشن اگریمنٹ ہے اور دو ہزار آٹھ میں جو اس کو چینج کیا گیا تھا یونی لیٹرلی ان کو کنسیشن دیئے یہ تمام ریویو ہونا چاہیے یہ ریویو بھی ہونا چاہیے اس کو دیفنیٹلی ریو بھی کرنا چاہیے انگریزی میں کہتے ہیں کے الیکٹرک اس ٹیکنگ دس کنٹری فر رائیڈ اور کراچی قوام کو وہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے اچھا نجکاری نجکاری یہ حکومت بھی کرتی ہے تنمیر صاحب اگر نجکاری کر کے ایسے سرکاری محک میں کی طرح کسی چیز کو چلانا یا اس سے بھی بہتر طریقے سے چلانا تو نجکاری کا فائدہ کیے الیکٹرک کی دیکھے جی آج سے سو سال پہلے اٹھانہ سو تیرہ میں یہ کمپنی بنائی گئی تھی اور یہ پرائیوٹ سیکٹر نے بنائی تھی نائنٹی فیفٹی ٹو میں اس کو نیشنلائز کیا گیا تھا پھر جیسے کہ فاروق صاحب نے کہا دو ہزار پانچ میں دوبارہ یہ وہ کمپنی ہے جو دو کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بجلی فراہم کرتی ہے اس نے کراچی کو روشنیوں کا شہر بنایا تھا اس کے کریڈٹ پہ بہت اچھی اچیومنٹس تھیں اس کا ڈسٹیبیشن کا نظام اس کے پاور یونٹس جو ہیں وہ شاندار تھے جب سے یہ پرائیوٹائز ہوئی ہے اس کے سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ گیر مطمئن ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے یہ انہوں نے کہا کہ اب گیس کمپنیاں ان کو گیس فراہم کرتی ہیں یہ بجلی بناتے ہیں 65 ارب روپے سوئی سادرن گیس کے یہ کمپنی دبا کے بیٹھی ہے اور کہتی ہے وارٹر بورڈ والے پیسے دیں گے تو ہم بھی پیمنٹ کر دیں گے سینٹ کی کمیٹی نے یہ کہا ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کہ ان کا کوئی بل اس وقت تک کلیر نہیں کرنا جب تک آڈٹ والے جو ہیں ان کے بل کے اوپر رپورٹ نہ دے دیں کیونکہ یہ اوور بیلنگ کرتے جا رہے ہیں ان کے جتنی کمیٹمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں دیکھیں جی کے الیکٹرک میں اندر ایک مجرمانہ غفلت حکومت نے یہ کی ہے کہ جب یہ پرائیوٹائز کیا تھا تو اس میں ناک پرٹیکشن کا تو خیال ہی نہیں رکھا گیا وہاں پہ نیپرا کے پاس بڑے محدود سے اختیار آتے ہیں اور کوئی دیکھو یہ جو ٹیلی فون کمپنیاں ہیں ایک کمپنی خراب کار کر دی ہوتی دوسری بار چل جائیں اس کے مقابلے پر کمپنی کوئی نہیں ہے یہ پری پرفارمس بہتر رہ رہا ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں KAC کو جب بیچا گیا تقریباً پندرہ ارب روپے جو تھے اور گورنمنٹ نے خود اس وقت تیرہ ارب بعد میں نشک کی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور سنیں ان کے اکترس ارب روپے کی جو لائیبیلٹیز تھی وہ گورنمنٹ پاکستان نے اپنے ذمہیں لی تو اتنا ان کو فائدہ پہنچائے گا اتنا ان کو فائدہ پہنچائے گا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا میں آج پھر کہہ رہا ہوں دیکھ کے ان کا پریوٹیزیشن اگریمنٹ وہ فائدہ آج بھی پہنچائے جا رہے ہیں وہ فائدہ تمام چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں پاور پرچیز اگریمنٹ 2015 میں ایکسپائر ہو گیا 2016 تک نہیں بن سکا کس کاسٹ کے اوپر تمام چیزیں کرنی ہیں وہ ساری چیزیں بڑی امبیگویس ہیں بڑی بیگ سی چیزیں نظر آتی ہیں اور کے ایلیکٹرک اس چیز کا کنٹینیوسلی فائدہ اٹھا رہے ہیں کراچی میں ہیٹ ویو آتی ہے نیشنل گریڈ کو دینا ہی پڑتا ہے ان کو بجلی کیونکہ اپنے کنزیومر جا اپنے لوگوں کو تو نہیں مارا جا سکتا ہے اس طریقے سے کے ایلیکٹرکی کوتا ہی سے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی ایلیکٹرک یہ تمام کام کر رہی ہے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں فائدہ اٹھانے کی تو نریندر مودی صاحب بھارت کا سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا فائدہ اٹھائیں گے کیا فائدہ اٹھائیں گے کہ امریکہ میں آٹھ جون کو وہ امریکی سینٹ کے اندر خطاب کریں گے اب پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی صاحب کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو دہشتگرد ہیں یا انہوں نے تو بڑی دہشت پھیلائی گجرات کے اندر ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو مار دیا امریکہ یہ کہا کرتا تھا لیکن اب اسی کی سینٹ میں تنویر صاحب نریندر مودی جائیں گے خطاب کریں گے پاکستان کے لیے یہ کس طرح کی چیز یہ امریکی پالیسی میں ایک تبدیلی کا اشارہ ہے امریکہ کی ڈپینڈنس اس خطے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے بھارت کے اوپر اور بھارت کو چین کے مقابلے میں اپنا تعاون بڑھا کے اس کو مستقام اس کو زیادہ سٹینٹن کرنا چاہتا ہے لیکن آٹھ جن کو یہ جائیں گے جا کے وہاں خطاب کریں گے اور یہ میرے لیے اس لیے حیرانگی کا باعث نہیں ہے کیونکہ جو خلائی شعبے میں تعاون ہو رہا ہے جو انسانی ترقی کے شعبے میں ہو رہا ہے دفاع کے اندر محولیات کے اندر یہ دونوں ملک جتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھا رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ ہے وہ جتنی انسانی حقوق کی خلافرزیاں ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر کوئی سینیٹر کوئی رکنے پارلیمنٹ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ وہاں پہ آٹھ جن کو ان کے استقبال کے لیے جو ان کے ساتھ جو تقریبات رکھی گئی ہیں اس سے واضح طور پہ یہ پتا چلتا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مساکم کرنا چاہتا ہے سب سے بڑے بیچنے والے ویپنز کے امریکہ اور سب سے بڑا خریدنے والا بھارت ہے لیکن مجھے یہ بتا دی جو فاروق صاحب یہاں نواز چریف صاحب تو پانامہ کے مسئلے میں فسے ہوئے وہاں نریندر مودی صاحب ڈپلومیٹک پینگیں بڑھا رہے ہمارے پاکستان کو بھی تو یہ چاہیے کہ وہ بھی ڈپلومیٹک لی آگے بڑھے ابھی تو لیٹس خبر ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو ایف آٹھ ایف سکسٹین ہمیں ملنے تھے فورم ملٹری سید پروگرام کے تحت شاید اس میں بھی اب جو ہے نا مزید جو ہے رولہ پڑ گیا ہے شاید اس میں یعنی بھارتی لابی سکسیسفل ہوگی بھارتی لابی تو بڑے اثر سے کام کر رہی ہے ان کی اپنے جو ان کی سنیٹ اور کانگرسمن کانگرسمن ہیں جو پرو انڈین لابی ہے وہاں پر وہ تو بڑی متحرک اس معاملے میں یہ ان کی سٹیٹ وزٹ ہے موڈی صاحب کی یہ سٹیٹ وزٹ سٹیٹ وزٹ کا مطلب ہے کہ ان کو وائٹ ہاؤس میں بقیدہ وہ خاص جو ایک ہیڈ او سٹیٹ کا جو پروٹکول ہوتا ہے جو ویلکم ہوتا ہے سمید وہ تمام چیزیں ہوں گی اور ذہنی بات ہے سنیٹ کو اڈریس کرنا ایک بہت بڑا آنر سمجھے جاتا ہے کسی بھی ہیڈ او سٹیٹ کے لیے اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ملٹری کا جو لوجسٹک سپورٹ اگرمنٹ ہے کہ امریکہ اور بھارت اور خاصلہ امریکہ کے فائدے میں ہے کہ وہ بھارت کی جتنی نیول ایر اور گراؤن سسلیٹیز ہیں لینڈ سسلیٹیز سب کو استعمال کر سکیں گے وزٹ کے لیے اپنا یہ تمام معاملات کے لیے اور انڈیا کے لیے بھی یہ ایک تو یہ ایف سکسچینز کا پلانٹ وہ لگانے کو تیار ہے انڈیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایف سکچینز کی پوری پروڈکشن انڈیا میں کریں گے اور وہاں پہ آپ کو یہ جہاز تیار کر کے دیں گے تو وہ تو امریکنز تو جو ہے نا وہ تو ایک کسوں کے بلکل آگے بہت بڑی ایکانومی ہے ان کو معلوم ہے کہ اس میں تو بہت پوٹنشل ان کے لیے اور تیسی چیز جو ترمیر صاحب نے ذکر کیا چینہ کو جس طرح انہیں کنٹین کرنا ہے انڈیا کو استعمال کرنا ہے انڈیا ہی اب رہ گیا اس پورے ایشیا میں خطے میں جو کہ امریکہ کے انٹرسٹ جو ہے وہ کو کر سکتا ہے گھر درست کرنا چاہیے گھر درست کرنے کی بات کریں تو آج کل تو مالک کے ریلیشنشپ ایکانومی پہ بیسٹ ہے موائشت پہ بیسٹ ہے بھارت کی طرف موشی طور پر اٹریکٹیو نظر آ رہے ہیں امریکہ کو اسی لیے شاید وہ آگے بڑھ رہے ہیں پاکستان کو اپنی موائشت کو آگے بڑھانا ہوگا لیکن پاکستان کے لیے بھی سوچنے کی چیز ہے آگے چلیں گے اور بات کریں گے بریٹ کے بعد چار دفعہ کس منصوبے کا افتتہ ہوا بتائیں گے بریٹ کے بعد چار دفعہ افتتہ ہوا لیکن پھر بھی پروجیک سامنے نہ آ سکا چبیس سال گزر گئے چبیس سالوں میں ایک دفعہ انیس سو نوے ایک دفعہ انیس سو ستانوے پھر دو ہزار دس اور اب دو ہزار سولہ میں تنول گیس پروجیک کا افتتہ کیا گیا تین بار تو وزیر اعظم نواز شریف نہیں کیا جب وہ وزیر اعظم تھے اپنے دور میں اور ایک بار اب تو یہ تمام چیزیں ہم ایسا کیوں دیکھتے ہیں فارود صاحب کہ ایک پروجیک بن گیا آپ نے چار دفعہ افتتہ کر دیا پروجیک نہیں بن سکا لیکن چبیس سالوں میں چلیں وہ اب میں کلیریفائی کر دیتے ہیں کہ پرامیشور صاحب نے اگر اس کو آپ شامل کریں تو تین دفعہ وہ کٹ چکے ایک دفعہ پیپل پارٹی نے دو ہزار دس میں کیا لیکن وہ وعدے جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوئے اور وہ معاملہ اب پتہ نہیں شاید دوہزار اٹھارہ کے بعد اگر نوازشور صاحب دوبارہ آ جاتے ہیں مثال کے طور پر ویسے تو پتہ نہیں پاکستان میں حالات کیا ہے کل کیا ہو جائے we don't know لیکن یہ پانچوی دفعہ بھی شاید اناگریٹ ہو رہا ہوں دیکھیں میں انیکہ یہ کہتا ہوں کہ پراما لیگز تو ٹوٹی فور آورز پورا سال چلنے چاہیے کیونکہ اس سے میں نے یہ دیکھا ہے آل دی یئر آنڈ ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کا پریشر آتا ہے تو پھر ہمارے جو حکمران ہیں وہ کنسشن دیتے ہیں ریلیف دینے کے مود میں آ جاتے ہیں بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں بجلی کا بل ٹیریف جو ہے وہ ہم کم کر دیں گے پیٹرل جو ہے وہ ہم نہیں بڑھائیں گے آپ یہ اسکین لے لیں آپ یہ پروجیکٹ لے لیں بڑی فراختلی کا مظاہرہ ہوتا ہے اور یہی کل نوازشی صاحب نے جاکو در کیا ہے لیکن آپ کو ایک بابتہ ہو کہ جتنا مرضی وہ یہ کریں ماس کونٹیکٹ کیمپن کریں جو بھی کہیں لیکن پنامہ لیگز کا شور دن بر دن بڑھتا جائے گا اور جب تک وہ شور جب تک اس کا ایک حل منتقی انجام تک وہ معاملہ نہیں پہنچے گا اس وقت تک مجھے تو پہلے پروجیکٹ تو نہیں ہے لفاروک صاحب جس کے ساتھ ایک ہوا باب پاکستان میں کیا ہوا تھا باب پاکستان نوازشی صاحب نے ایناغوریٹ کیا پھر وہ معاملہ لٹک گیا پھر مشرف صاحب نے ایناغوریٹ کیا اس کے بعد پھر انہوں نے کام شروع کیا اپنا خادم آرہ صاحب نے اب پھر اس پروجیکٹ کو دبا دیا تو what I'm trying to say مجھے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے پی ایم ایل ایم کے ورکرز پر بڑا افسوس آتا ہے کہ دیکھیں وہ ان کی منٹل کنڈیشن آشکال کیا ہوگی کہ ہماری رولنگ پارٹی کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہ تنقید کا نشانہ بنے ہوئے اور لوگوں کی نظریں اپنا ان کی رولنگ پارٹی کو پھر ہمارے سربراہ یہ کیوں کرتے ہیں تنویز صاحب کے تختیاں بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں اور پروجیکٹ وہاں کے وہی کھڑا ہوتا ہے جس طرح باب پاکستان کا بھی نام لیا فاروق صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک حکومت کی ترجیح اور ہوتی ہے حکومت بدلتی ہے تو دوسرے حکومت کی ترجیحات بدل جاتی ہیں وہ دوسرے منصوبوں کی طرف فانڈز کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اس طرح سے یہ جو پبلک منی ہے یہ ضائع ہوتی ہے یہ بہت نامناسے بات ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے اوپر جو سیاسی دباؤ تھا اس سیاسی دباؤ کی وجہ سے فاروق صاحب نے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ ڈیویلمنٹ پراجیکٹ انونس کرنے جائے ہیں اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے یعنی ہونا چاہیے کہ ہم جو ایکنومک ایشیوز ہیں ان کو اپنی سیاست سے دور رکھیں اب کل انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی انہوں نے گیس منصوبے کا افتتاہ کیا انہوں نے پٹرول مہنگا کرنے کی سمجھے مسترد کی کہا پٹرول کی پرائیسز وہی رہیں گی انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی انہوں نے کہا موٹر بے یہاں بنے گی سو کروڑ روپے یونیویسٹی کو دیں یہ انہوں سمنٹ کے پی کے گی گورنمنٹ آئی سی انہوں سمنٹ کیوں نہیں کرتی وہ کیوں گالیوں کے اوپر وہ کیوں ناروں کے اوپر وہ کیوں جلسوں کے اوپر دھرنوں کی بجائے وہ اس طرح کے آپ نے عملی اقدامات کریں عوام کی بہتری کے تحقیمی طرح ایشو یہ ہے جو پاکستان کے عوام کہہ رہے ہیں کہ حکمران وہ کریڈبل ہوتا ہے جو کہ عوام کے ساتھ سچ بولے عوام کو حقائق بتائیں ایک تو یہ بات یہاں پہ عوام سے سچ جو ہے وہ نہیں بولا عوام کو میں ثمت ہوں مسٹریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے بتائیں کہ وہ لوڈرہ کے الیکشن سے پہلے وہ ایک دھائی عرب روپے کہ کوئی پیکج کی بات کی گئی تھی کیا وہ پیکج مکمل ہو گیا کہ واقعی وہ دھائی عرب روپے جو ہے جانگی ترین کی جیتنے کے بعد وہ پوری اس کے جو فائدے ہیں لوڈرہ کے عوام کو ملے میں تو یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی بتائیں یہ میں نہیں بتا سکتی یہ دیفنیٹلی وزیراعظم صاحب ضرور بتا سکتے ہیں جو نے انانس کیا تھا لوڈرہ کے حوالے سے لیکن میں آپ کو اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ کل کیپٹن سفتر صاحب جو ہیں پیش پیش رہے پیچھے تھے وزیراعظم صاحب کے کھڑے تمام سپیچ کے دوران اور دیفنیٹلی ان کا حلقہ ہے لیکن یہ ایک نئی بات سامنے آئی ہے کچھ تناو کی بات کی جا رہی تھی وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہے لیکن تناو بڑھتا ہوا ایک اور جگہ پر نظر آ رہے اور وہ ہے پی ٹی آئے پی ٹی آئے کے کئی رہنما اہم رہنما جو ہے عمران خان سے کلوز ان کو کہا جاتے ہیں ان کے آپس کے اندر اتنی چپکلش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ پانامہ لیکس کے اوپر کیا بات کریں گے ان کی اپنی پارٹی کے اندر لیکے جروع ہو گئے ترمیر صاحب کیا مسئلہ ہوا ہے اصل پرابلم کیا ہے دیکھیں اختلافات شروع ہوئے تھے شفقت محمود پنجاب کے صدر بننا چاہ رہے تھے ان کے مقابلے میں چودری سرور بننا چاہ رہے تھے وہ اختلافات اتنے زیادہ شدید ہو گئے کہ اس میں انتخابات ہی جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑ گئے اب شاہ محمود قریشی جو ہیں یہ تنہا پرواز کے اوپر ہیں کہ بھائی یہ سنڈے والا جو فنکشن ہے اس کو کامیاب کروا دو آپس کے اندر گروپنگ بڑی شدید ہو گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاناما لیکس بری ہوں گی باہر کاروبار کرنا برا ہے باہر جو ہے پیسے رکھنے آفشور کمپنی ساری چیزیں بری ہیں کیا چودری سرور صاحب کے لیے مناسب ہے کہ ان کی جائداد باہر ہو کیا ان کے لیے مناسب ہے کہ ان کا کاروبار باہر ہو کیا ان کے لیے مناسب ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں الیکشن لڑیں کیا ان کے لیے بہتر ہے کوئی اجازت دیتی ہے پی ٹی اے کے دس دن کے لیے جا کے اپنے بیٹے کی جو برمینگہ میں جا کے کمپین کریں جو اصول آپ اپنے لیے تیہ نہیں کرتے اس کے لیے آپ دوسروں کے اوپر آپ کیوں کرتے ہیں کیا کوئی ہے میں کہوں جی بات یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے یہاں ہم نے جینا ہے یہاں مرنا ہے امیران صاحبی بھی بات کر لیں وہ بھی اپنے سابق سالے کے جو کیمپین کرتے رہے ہیں وہ بھی چیزیں سامنے ٹھیک ہے اس میں کچھ قابل اطراز باتیں ہیں لیکن if I'm not wrong چودی صورت صاحب تو شاید اب کی برٹیزن سٹیزنشپ چھوڑ کے وہ آئے ہیں پاکستان میں یہاں پہ اور تب ہی آ کے دیکھیں یہاں پہ وہ گورنر بھی بنے پہ نواز شریف کا معاملہ اس کے بچوں کا ہے نا تو میں بھی تو چودی صورت صاحب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں بھائی دیکھیں چودی صورت صاحب ان کے بچوں کی سزا پرائم نیسٹر کو ملنی ہے تو ان کے بچوں کے اقدام کا ان کو بھی ذمہ دارت ہے رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ چودی صورت صاحب اور نواز شریف کمپین نہیں کر سکتے چودی صورت صاحب کے پاس ابھی کوئی پبلک آفسیت نہیں ہے وہ کوئی پرائم نیسٹر نہیں ہے کوئی پریزنٹ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے جب وہ اس پبلک آفسیت سے پہنچیں گے تو یہ تمام اتنازات اگر قانون کے مطابق ہوں گے تو اٹھنے چاہیے اگر وہ نہیں ذرا آپسی چپٹل بات کریں نا شاہ محمود قریشی لیکن پہلی بات ہوئی ہے کہ کل میرا خیال ہے ایک بڑا ایمرجنسی میں عمران خان نے آکے یہ تمام معاملات ان کے درمیان میں سوٹ آٹ کر رہے ہیں ابھی تک شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے دیکھیں کہ ان کی لوگوں مستقبل تمام جو جھگڑے ہونے ہیں سیاسی جھگڑے وہ پنجاب میں ہونے ہیں آپ سندھ کے اندر جا کے ایک سولو فلائیڈ کرپشن کے خلاف وہاں پہ جلوس نکال رہے ہیں یہ آپ کی انرجی تو یہاں پہ ہو رہی چاہیے ہیں پی ٹی آئی کے اندر مسئلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ان کو سولو فلائیڈ یہ نہیں چاہیے جہنگیر ترین پہ الزام لگا کہ انہوں نے کرزیں ماف کرائے ہیں مخالف گروپ کا کوئی ایک لیڈر جو ہے ان کی حمایت میں کھڑا ہوا کسی نے بیان دیا لوگ فون کر کے صافیوں کو کہتے رہے یار یہ بالکل ٹھیک خبر ہے آپ ان کو مافتہ کریں اور علیم خان کو جب سے یہ سنڈے والے فنکشن کا انچارج بنایا ہے دوسرا گروپ جو ہے اس نے کہا جی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں سے رابطہ کرنے کی اختلافات اتنے گہرے ہیں کہ عمران خان میٹنگ چھوڑ کے یہ پیچ اب تیسری مرتبہ ہوا میرا خان یہ ہے کہ پیٹی آئی میں اوور زیادہ ڈیموکراتک ہوگی ہے بہت ڈیموکراتک جمہوریت زیادہ آگی ہے اتنا بھی یہ اتنی کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ ڈیموکراتک جمہوریت تچیلگی تک بہت زیادہ جمہوریت 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 وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی کاروباری معاملات ہیں جو پیسے جتنے لگاتا ہے پیسوں کی بات کر رہے ہیں کاروباری معاملات کی بات کر رہے ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ پبلک منی سے بھی کاروبار کر لیا جاتا ہے پتہ نہیں سلتا پبلک منی کدھر گئی کدھر نہیں گئی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دوہزار بارہ کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں دوہزار بارہ میں نو کروڑ پے کے موبائل فونز حاجیوں کے لیے منگوائے گئے اور وہ کدھر گئے کسی کو معلوم نہیں اس ٹائم پہ مذہبی عبور کے منسٹر خرشید شاہ صاحب تھے جو کہ اب قائدے حس بے اختلاف ہے جب یہ بات سامنے آئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر تو پھر خرشید شاہ صاحب کچھ چلے گئے اور لگا جیسے کہ شاید مو پھیر رہے ہیں یا پھر واقعی میں خف آئیں وہ اٹھ کے چلے کیوں گئے فاروق صاحب ان کو تو جواب دینا چاہیے تھا کہ نو کروڑ پہ یا دیئے یا نہیں دیئے اور وہ موبیل فونز کی در کہ حاجیوں کو دیئے گئے یا نہیں دیئے گئے پہلی بات انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ خرشید شاہ صاحب خود چیئے میں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہیں چلے اگر وہ اٹھ کے چلے گئے ٹھیک ہے لیکن اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی ہے اس کے بعد یہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے خرشید شاہ صاحب کو پیش ہونا چاہیے اور وہ بتائیں کہ انہوں نے جو اپنے خود اپروف کیے تھے اپنے پیپل پارٹی کے دور پہ نو کروڑ کے نوے ہزار موبائل وہ کور تو یہ تھا نا کہ حاجیوں کو دیے جائے گے اور وہ آڈٹ والی کہنے کہ جناب ہمارے پر کوئی ثبوت نہیں مل رہا ڈاکومنٹری ایوڈنس نہیں ہے کہ پہلی بات ہے کیا یہ واقعی خریدے گئے تھے اور نمبر دو یہ ہے کہ اگر خریدے گئے تو کیا واقعی حاجیوں کو دیے گئے تھے نہیں میرا خیال ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ خرشید شاہ صاحب شاہد دینا ہے خرشید شاہ صاحب جو ہے ان کے گلے پر جائے گا یہ کیس جب تک حقائق نہیں ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایکچولی نوے ہزار موبائل خریدے گئے ہوں لیکن یہ کتن ہے یہ انہوں نے یا تو اپنی کانسیچونسی میں یا کہیں پی جیلوں میں بڑھ دی ہوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حاجیوں کو موبائل فون سے زیادہ کیا وہاں کیمپ کی ضرورت نہیں کیا ان کو وہاں ٹریننگ کی ضرورت نہیں کیا حاجیوں کو جانے کے لیے وہاں رہنے کے لیے چیزوں کی ضرورت نہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے اس کی جیسٹیفیشن وہ یہ دیتے ہیں کہ باسکار بھگدر کے اندر حاجی جو ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں پہنچنے کے لیے رابطہ کمیونکیشن بہتر کرنے کے لیے منصوبہ اچھا تھا لیکن اس کے اوپر عمل ٹھیک نہیں ہوا بات یہ ہے کہ فاروق عمید صاحب بہت جوش خروش سے بولتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان کو اسطیفہ دینا چاہیے کیا خرشید شاہ صاحب کا اسطیفہ کا مطالبہ یہ کیوں نہیں کر رہے یہ تحریک کے اوپر کیا ان کو اپنی بے گناہی کیوں ثابت نہیں کرنی چاہیے یہ اس کمیٹی کے ہیڈ تھے جس نے یہ موبائل فون خریدنے کا اور اس میں پیپرا رولز جائیں اس کی خلافرزی ہوئی تھی اس کے لیے ٹینڈر جاری نہیں کیے گئے تھے اور پیپرز پارٹی کا تو ایک بلکہ سہلاب کے لیے بلوشتان کے سہلاب کے لیے تنویر صاحب is right اگر کل کو مہینے بعد پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو خریدنے گئے تھے یہ پیسہ خود برد ہو گیا یا انہوں نے اپنے جیالوں میں یہ موبائل باند دی ہے ٹھیک ہے نا جی تو پھر تو خوشید شاہ صاحب will have to step down as chairman of the public accounts کے میں کی اور دیکھئے میں کہتا ہوں پھر ان کے پاس کوئی moral justification نہیں ہے that he will be leader of the opposition اور میں ایک اور بات پتا دوں دو ہزار بارہ میں یہ سکیم آیا دو ہزار دس میں تو وہ بدنامے زمانہ جو حجیوں کو لوٹا گیا ان کے اپنا وزیر تھے جو کے دیر سال جیل میں رہے حمدردہ کامیس صاحب چلی یہ تمام چیزیں ہیں اور اسپیشلی اگر حاجیوں کے حوالے سے پیسے ہو تو کوئی شخص یہ سوچ نہیں سکتا کہ اس میں بھی corruption کی جا سکتی ہے یہ مبینہ corruption یا اس کا الزام سامنے آنے کے بعد خرشید شاہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم صاحب اخلاقی جواز کھو بیٹھے وزیر آزم ہونے کا ان کے بچوں کے اساسوں کی وجہ سے تو کیا خرشید شاہ صاحب public account committee کے چیئرمن اور ساتھ ہی قائد حصف اختلاف کا جو ہونے کا اخلاقی جواز ہے وہ نہیں کھو بیٹھے یہ بھی سوال پیدا ہوتے لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی طبیعت خراب تھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کھانے کے بڑے شوکین ہیں چٹپٹہ کھانے کے میٹھا کھانے کے وہ تو جنرلی بھی نون ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر تمام کی تمام چیزوں صحیح ہوئی بہتر ہوئی تو اس کے بعد ان کی جو ہے وہ طبیعت صحیح ہوئی باسی سانویچز بھی کھا لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی مولانا صاحب کو صحتاندرستی دے ان کا کنٹیبیشن بھی ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے ان کو آرام کا مشورہ دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آرام کریں گے تو عمران خان کو بھی عمران آرام ملے گا اور مولانا جو ہیں یہ ان کو وزارت کا بہت زیادہ احساس پتا ہوتا ہے سیاسی فیصلوں کا بہت پتا ہوتا ہے لیکن سینڈویچ کے اندر یہ کیوں گلتی کر گئے کہ یہ باسی تھا یا ٹھیک تھا یہ کھانے والا تھا یا نہیں کھانے والا تھا پھر دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں جو دینی لوگ ہوتے ہیں ہمارے صوفیہ بتاتے ہیں کہ کم کھانا چاہیے کم سونا چاہیے کم بولنا چاہیے نیدے کی بیماریاں تو ان کو ہوتی ہیں جو تھوڑا سا کھانے میں احتیاط نہیں کرتے ان کو کرنی چاہیے ہمیں یہ بہت عزیز ہیں مجھے یہ خوشی ہے کہ مولانا پاکستان کے پاکستان کے ایک حضرتال میں گئے یہ لندن چلے جاتے تو میں ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا اس لیے دوسری آخری بات یہ کہ جب یہ ارام کریں گے مجھے بڑی فکر ہے کہ کشمیر کا کیا بنے گا چاند دن جب یہ نہیں ہوں گے بیسے وہ ٹھے تب بھی کیا بنتا تو تنمیز صاحب ویکر تو ہمیں تب بھی لیکن فاروق صاحب سینڈوچ کا تو پتا چل گیا کہ انہوں نے کھایا باسی سینڈوچ باقی جو کچھ کھایا اس کا کیسے پتے ہیں دیکھ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ سینڈوچ جو اس سے تو ڈیاغنیوز ہو گیا کہ ان کو انفیکشن ہوئی ہے داری بات آپ ان کو فلیجل دیں گے یا انٹی بارٹک دیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن مولانا فضل رحمان صاحب جو اپنے سیاسی کیزئر میں اور کچھ اتما کھاتے رہے ہیں بہت کچھ کھاتے رہے ہیں وہ تو کبھی ٹیس میں کبھی آئے گا نہیں اور دوسری بات ہے کل وہ بڑے ہی وز آر سمائل انگریزی میں کہتے ہیں ہنس رہے تھے تو وہ ہنسی ان کی جسٹیفائیڈ ہے کہ جناب نیجنے ہی جناب ان کے جو بھائی صاحب ہے ان کو کمیشنر آفان رفیجیوز بنائے گیا اور اب وہ یہ بھی سوچ رہوں گے اگلے دو تین درست میں کہ اگر پنامہ کرسل اور معاملہ سنگین ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو کس گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں اپنا ریلیز کے طور پر ان کو سپورٹ کرنے کے لئے میں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا جو پیمز کے سلگاہ ہیں کہ بھائی صاحب میں تو ایک عام غریب پاکستانی ہوں جو ٹیکس دیتا ہوں اور پاکستان کے سارے معاملات ٹیکس سے چلتے ہیں میں اگر میرا میدہ خراب ہو جائے میں پیمز آؤں مجھے وہ پروٹوگول ملے گا میں عام شہری ہوں جو کل فضل الرحمان صاحب کو دیا پھر وہ کونسی بیماری تھی جو چند منٹ میں ٹیک ہو گئی اور اس کے بعد وہ پرائم نیسٹر ہاؤس گئے وہاں جا کے شابہ اکتی عزیر اعظم کو اور ان کو کہا آپ نے بلکہ ٹیک کیا ہے یہ بنا کے وہی والی بیماری جو میاں صاحب جب لنڈن گئے تھے اس کے بعد اب جلسے جنو سے توام چیتی پرویز مشرف صاحب علی بیماری جو جن میں گئے تھے دبائی جا کے چانک ٹیک ہو گئے وہ جن میں چکے گئے ایسی بیماریاں یہ ہوا کرتی ہیں ہمارے سیاستدانوں کو تو جو فوراں صحیح ہو جائے لیکن صرف اور صرف کچھ ہی دیر کے لیے ہوں جب کام کا ٹائم ہو یہ بیماریاں آ جاتی ہیں ہمارے تو کام کے ٹائم پر بیماری میں نہیں آتی کیا کرے لیکن آپ کو جانے سے پہلے بتانا ہے حصے مزا کے حوالے سے کچھ فنی چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ بات کر رہے تھے لیکن حصے مزا کے بادشاہ منور زریف صاحب کو ہم سے بچڑے مورا تو نے لے کے آیا مورا تو اپنے وڈیاں نہ کھو آیا میرا وڈیاں دے تو ہے چاچا اب خواس نہ کروئے میں نے پتہ پتر ہے تو میرے لے کوئی بڑی چنگی جیس ہے لے کے آیاں ہیں ہاں تو بڑا نیک بس سونگنی تہر لے زرہ رمال جوک کے بے او دیکھ لے نا میں کلیاں ہی کھانے پھر کی ہوگیا ہاں او جو غیرت کھا بس کلیاں ہی کھا سانو سوڑا نہ مار آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ پہلا کلپ جس میں کچھ غیرت کھا والی باتیں کچھ ہمارے ایک وزیر ہیں ان کے سٹیٹمنٹ جیسا لگنے لگا جیسے انہوں نے پاکستان کی اسیمبلی کے اندر کہا تھا کچھ اس ٹائپ سے سیمیلارٹی لگی لیکن خیر ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا فیس بک ٹویٹر پر باخبر سب کے نام سے موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ضرور دعا گو رہیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی